نمازکار ان خبر دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ مشا باجوا چودری خبر آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ جس پر میں آج آپ سے چرچہ کرنے آئی ہوں خبر یہ ہے کہ سیور کو صاف کرنے اترے پانچ مزدوروں کی کل موت ہو گئی ان کا نام آپ کو بتا دیتی ہوں ٹھیکی دار وجہ ہے اس میں دامودر سندیپ ہورل اور شیف کمار آپ سوچیں گے آپ کو ان سے کیا سروکار اسی سوچ کے وجہ سے شاید ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کی حادثیں پیش آ جاتے ہیں اور یہ ہم اور آپ جس سماج میں رہتے ہیں اس کی صفائی اس کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے ان سیورز میں اترتے ہیں مین ہولز میں اترتے ہیں اور موت کے گھاٹ یہ لوگ اتر جاتے ہیں کیونکہ یہ سیورز صاف کرتے ہیں لیکن تراستی یہی ہے کہ ان مزدوروں کے لیے نہ تو کوئی سرکشہ کے انتظام ہے نہ انہیں پرپر ٹریننگ دی جاتی ہے اور نہ ہی یہ کوئی پکی نوکری پر ہوتے ہیں کہ ان کی کسی کے پرتی کوئی جواب دے ہی تیہ ہو سکے یہ گرووار کا واقعہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں دوپہر قریب ڈیڑھ بجے کی ایک گھٹنا ہے پانچ لوگ پانچ مزدور ایک مین ہول کے ذریعے تیرہ فیٹ نیچے گھڑھے میں اترتے ہیں مین ہول میں اترتے ہیں تاکہ وہ سیورز کو صاف کر سکیں اور یہ پانچوں موت کی بھیند چڑ گئے ہیں یہ پانچوں بحار کے رہنے والے تھے اور اس کے ایوز میں جب بھی اس طرح کے کوئی خبر آتی ہے اکثر جو سٹیٹ ہیڈ ہوتا ہے اس کی طرف سے سٹیٹمنٹ ضرور سننے کو مل جاتی ہے کہ بہت دکھ ہوا دکھ جتایا جاتا ہے کھیت جتایا جاتا ہے سی ایم کی طرف سے اس انسیڈنٹ پہ بھی یہ ہوا سی ایم یوگی نے دکھ کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک معافضے کی اماؤنٹ اناؤنس کر دی جاتی ہے اور اس کیسے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے دس دس لاکھ روپیا ہر پریوار کو دیا جائے گا ان پانچوں لوگوں کے پریواروں کو دس دس لاکھ روپے کا معافضہ سرکار کی طرف سے جیت دیا جائے گا پر سوچیے ذرہ کہ کیا یہ دس لاکھ روپے کا معافضہ ان پریواروں کا جو لوس ہوا ہے ان کے پریوار کا ایک کمانے والا سردس سے چلا گیا ہے یہ اس کی بھرپائی کبھی کر سکے گا یہ دس لاکھ روپیہ کب تک چلے گا یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے ان میں جب یہ حادثہ ہوا اس کی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتی ہوں کہ ان میں سے تین وہ موقع پر ہی جب باہر نکالے گئے تو مرد پائے گئے ان میں سے جو دو بچے تھے ان کو اسپتال لے جائے گیا جہاں پر وہ زندگی اور موت کی لڑائی میں ہار گئے سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا آپ اسے موت کہیں گے میں کہوں گے یہ موت نہیں مرڈر ہے مرڈر ہے ہماری جو سرکاری ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے ہمارے پرشاسن کی طرف سے جو لگاتار اس سمسیا کو نظر انداز کرتا آ رہا ہے کہ یہ سیور کلیننگ کے لیے جو مزدور ہوتے ہیں نہ تو انہیں کوئی ٹریننگ دے رہا ہے نہ کوئی انہیں جو سیفٹی ہارنیس یا سیفٹی کے لیے جو اپکرن چاہیے ہیں یہ کام ہے انسان کے کرنے والا بے شک نہیں ہے اس کے لیے ٹولز ہونے چاہیے تاکہ وہ آسانی سے اپنا کرنے کے لیے گھڑے میں اگر اتر بھی رہے ہیں ان کے پاس فیس ماسک ہونے چاہیے ان کے پاس آکسیجن ہونا چاہیے تب جب وہ گہرے کھڑے میں جا کر کام کرتے ہیں اس طرح کی کسی بھی طرح کی کوئی کاروائی سرکار اور پرشاسن بار بار اس طرح کے حادث سے پیش آنے کے بعد بھی نہیں جاگ رہا ہے سپریم کورٹ کا ایک آدیش ہے جس میں اس پرٹیکلر کام کرنے والوں کے پرتی کافی سمویدنا بھی نظر آتی ہے سپریم کورٹ کا آدیش ہے کہ کوئی کتنی بھی آپ آت کالین ستھیتی کیوں نہ ہو اگر کوئی سیور میں کام کرنے والا بیقتی اسے سرکشت طریقے سے یعنی کہ اس کو کرن نہ دیے جائیں اس کو اپائی نہ سجھائے جائیں اس کو پروپر کپڑے نہ دیے جائیں تو اس کے پاس یہ پورا عدیکار ہے کہ وہ اس کام کو کرنے سے انکار کر سکتا ہے لیکن تراثدی یہی ہے کیونکہ ان کے پاس ایسے لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر یہ ٹھیکے پر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس نہ کہنے کی اپشن نہیں ہوتی ہے کیونکہ آج اگر یہ نہ کہیں گے تو ہو سکتا ہے آج یہ بھوکے ان کو سونا پڑے تو یہ ایک بہت بڑی تراثدی ہے جس وجہ سے یہ بار بار اس طرح کی اس طرح کے کام کا اس طرح کے حادثوں کا شکار بنتے ہیں ان کے پاس نو کہنا is not the option اس وجہ سے یہ بار بار اس کام کے لیے بینہ سرکشہ اپکرنوں کے بینہ پروپر وستر کے اتر جاتے ہیں اپنی جان کو جو کھم میں ڈالتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے یہ بقاعدہ آدیش ہے لیکن پھر بھی ان کو نظر انداز کرتا ہے جو پرشاسن ہے پولس اس کو نظر انداز کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں اور یہ ٹھیکے دار جو اس طرح کے کام کروا رہے ہیں اور جو ان لوگوں کو پروپر اپکرن مہیا نہیں کر آ رہے ہیں وہ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں اس لئے میں کہہ رہے ہوں کہ یہ موت نہیں ہے یہ مرڈر ہے یہ ہتیا ہے اس کے علاوہ ایک اور بات جو غور کرنے لائک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو موت اس مین ہول میں جا کر سیور کلینرز ہوتی ہے اس کا پیٹن بھی ایک جیسا ہے پیٹن ایسے ہے کہ جب بھی کوئی مین ہول کی اندر اترنا ہوتا ہے کسی کو سفائی کے لیے تو بولا جاتا ہے کہ جتنے بھی ان کا گروپ ہے اس میں سے کوشش کی جاتی ہے پہلے ایک وقتی نیچے جائے پھر جب لگتا ہے کہ وہ نہیں آ رہا ہے تو پھر دوسرا اندر جائے تاکہ ایک بار ایک بندہ اگر اترا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جتنے کم لوگ بھیجے جا سکے اتنے میں کام ہو جائے تو اچھا نہیں ہوتا ہے اور اس کیس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو دیکھنے کیا بندہ جو اندر شخص اترتا ہے اسے دیکھنے کے لیے کہ پہلے کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی یہاں سے نکل رہی جو گیسز ہوتی ہیں جو زہریلی گیسز ہیں ان کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کیس میں بھی یہ ہوا دو مزدور پہلے اترتے ہیں مین ہول میں تیرہ فیٹ اندر ہیں وہ آدھے گھنٹے تک جب باہر نہیں آتے ہیں تو ایک اور شخص اترتا ہے پھر ٹھیکے دار خود اتر جاتا ہے پھر ایک اور شخص اترتا ہے وہ اس کو لینے گئے سب ہی موت کے موں میں چلے جاتے ہیں تو عام طور پر جب بھی سیور میں ڈیتھ ہوتی ہیں ان مزدوروں کی تو پیٹن یہی رہتا ہے اور زہریلی گیسز میں سے ایک کا ذکر یہاں کرنا چاہوں گی ہائیڈروجن سلفائیڈ جو ایک گیس ہے اس کے بارے میں وشیشک یہ تک کہہ دیتے ہیں بہت ساری گیسز نکل رہی ہوتی ہیں سیور میں سے ان میں سے یہ ایک بہت ہی بہت زہریلی گیس ہے اور یہ گیس کے بارے میں وشیشتہ یہ ہے کہ اس کا ماتر اس گیس میں ایک سانس لیا ہی آپ کو فوراں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا جان کو جوکھے میں ڈالنے والا یہ کام ہے جسے کرنے کے لئے یہ مجبور ہوتے ہیں کیونکہ وہ ڈیلی بیجرز ہیں یعنی دہاڑی پہ کام کرنے والے لوگ ہیں جنہیں پروجیکٹ تو پروجیکٹ صرف ہائیرنگ ملتی ہے آج وہ چونک پہ مل گیا اس کو والا سیور میں اترو نہ تو اس کو اس بات کی ٹریننگ ہے نہ ہی اس کے پاس اپکرن ہے نہ ہی اس کے پاس فکس نوکری ہے تو یہ بار بار اس طرح کے حادث سے پیش آ رہے ہیں اور ابھی تک اگر سرکار یہ پرشاسن کی طرف سے کچھ سننے کو ملتا ہے تو یہی سننے کو ملتا ہے کہ ان کے پریجنوں کے ساتھ پوری ہمدردی ہے اور انہیں ایک اماؤنٹ دے دی جاتی ہے کہ یہ ان کے پریوار کو ایز معافضہ دی جا رہی ہے مجھے نہیں لگتا کسی کے پریوار کی بھرپائی کسی کے پریوار کے صدس سے یہ بھرپائی چند لاکھ روپے کر سکتے ہیں اور وہ بھی جب وہ شخص کمانے والا کئی پریواروں میں تو انلی کمانے والا اکیلا ارننگ ہینڈ جو ہوتا ہے وہ جب اس طرح کے حادث سے کی بھیٹ چڑ جاتا ہے اپنی بات کو یہ کہہ کے ختم کرنا چاہوں گی کہ سوچ بھارت پر اس وقت سوچتہ ابھیان جو دیش میں چھیڑا ہوا ہے اس پر سب کا بہت فوکس ہے لیکن کیا یہ مجدور جو سیور ساف کرنے کے لئے اترتے ہیں مین ہولز میں یہ سوچتہ ابھیان کا حصہ نہیں ہے کیا یہ جو ساف کرنے کے لئے اتر رہے ہیں مجدور ان کو ادھیکار نہیں ہے ساف ستری ہوا اور ساف طریقے سے اندر جا کر کام کرنے کا کیا یہ ادھیکار نہیں رکھتے ہیں کہ ان کو انسان کی طرح ٹریٹ کیا جائے ان کو اپکرنوں سے لیس کیا جائے ان کو مشینز دی جائیں ان کو اپنے فیس کو کور کرنے کے لئے تاکہ گندی ہوایں جو ٹاکسک ہوایں وہ ان کے اندر نہ جائیں ان کو کیا یہ ڈیزرور نہیں کرتے ہیں سوچتہ ابھیان کیا صرف بڑے بڑے شہروں میں سڑکوں پر بی وی آئی پیز اور سیلیبرٹیز کا جھاڑو اٹھا کے صفائی کر دینا کافی ہوگا میں پھر سے یہ کہوں گی کہ یہ موت نہیں یہ مرڈر ہے اور اس مرڈر کے پرتی جاگرک ہونا ہوگا تب ہی یہ سوچتہ ابھیان جو بھارت نے چھیل رکھا ہے اسے کمپلیٹ مانا جائے گا انکبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ماندبانا ناپو